امیر مختار سکفی آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی آپ کا تعلق بنی حوازن کے قبیلہ سکیف سے تھا اسی بنا پر آپ کو مختار سکفی کہا جاتا ہے آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ سکفی تھا جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی ایک مہم میں سپاہ سلار بنا کر بھیجا تھا اور وہ وہاں شہید ہو گئے سامین مختار سکفی کا شمار ان عظیم محبان اہل بیعت میں کیا جاتا ہے کہ جن کو تا قیامت جاد رکھا جائے گا مختار سکفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آپ کو زیرہ کو دانا کہہ کر پیار کیا اور فرمایا کہ یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا اور پھر اسی طرح ہوا کہ کئی سال بعد آپ نے سیکنوں قاتلان حسین کو قتل کیا ناظرین ہوا کوئی یوں کہ مختار سکفی اہل بیعت سے محبت کے جرم میں عبیداللہ ابن زیاد کی قید میں تھے کہ جس طرح واقعہ کربلہ سے کچھ وقت پہلے بشتر محبان علی کو قید کر لیا گیا تھا تاریخ میں ان قیدیوں کی تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے یعنی کوفے کے ان تمام افراد کو قید کر لیا گیا جو کہ محبان اہل بیعت میں سے تھے اور اس کے بدلے عبیداللہ ابن زیاد نے کوفہ ایسے دین فروش افراد کے حتھوں میں دے دیا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اپنے خاص صفیر اور چچزاد بھائی مسلم بن نقیل کو یک و تنہا کر دیا اور بالآخر انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا ناظرین مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے قید خانے میں موجود تھا کہ ہمارے آقا حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی مگر اس کے برعکس جب امیر مختار کو امام حسین علیہ السلام کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی تو مختار کی رگوں میں خون کی طرح دورتی ہوئی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ حسین کے قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ابن زیاد اپنی خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر مختار سخفی کو قتل نہ کرا سکا اور بالآخر آپ ابن زیاد کی قید سے رہا ہو گئے ناظرین واقعات کربلا سے آگائی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائی کربلا کا بدلہ لیں گے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مختار سخفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو مختار اور عبداللہ کے درمیان میں بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے اور اسی بنا پر مختار سخفی مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی تحریک کو منظم کیا اور اپنی ایک مضبوط سپاہ بنانے کے بعد سن چھے سو پچاسی میں عبداللہ بن زیاد کے خلاف کوفہ میں خروج کیا اس وقت مختار کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے جو کہ ایک مشہور جنگجو تھے اور علی علیہ السلام کے سپاہ سلار مالک اشتر کے بیٹے تھے اور ان کے پاس بھی اپنی کچھ فوج موجود تھی جس کو انہوں نے مختار سخفی کی سربراہی میں دے دیا نظرین سب سے پہلے مختار اور ابراہیم نے مل کر بسرہ اور کوفہ میں خوب جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا جن میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیدہ کر کے نیزے پر دمشق بھیجوایا تھا اور حرملہ بھی شامل تھا جس نے امام حسین کے چھے ماہ کے بیٹے شہزادہ علیہ السگر کو تیر سے شہید کیا تھا اس کے علاوہ عمر بن سعد سنان بن انس اور ابن زیاد وغیرہ ان افراد میں شامل تھے جن کو ابراہیم اور مختار سخفی نے قتل کیا جب امیر مختار نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے سر کاٹ کر امام زین اللہ بدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تو یہ سر دیکھ کر امام نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا اور ساتھ ہی امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی اسی طرح امام محمد باکر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قساس لیا ناظرین بالآخر تمام قاتلان حسین کو قتل کرنے کے بعد مختار سخفی اور عبداللہ بن زبیر میں جو اختلاف چال رہا تھا وہ شندت اختیار کر گیا اور اس کے باعث شدید جنگ ہوئی اور دوسری طرف بنو امیہ کا اقتدار ان کی نواسہ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا اور اس کے ساتھ مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے آپ کے خلاف نت نئی خودساختہ باتیں مشہور کر دیں اور آخر کار ان باتوں نے اپنا کام کر دیا اور اس کے سبب عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصب بن زبیر کے حکم پر مختار سخفی کو سن 687 میں مسجد کوفہ میں قتل کرا دیا گیا یہ پندرہ رمضان سرسٹھ ہجری کا واقعہ ہے اور اس واقعہ کے بعد مختار سخفی کے خاندان میں سے اکثر افراد کو بھی قتل کرا دیا گیا جن میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت بشیر بن نومان انساری بھی شامل تھی بشیر بن نومان انساری عبداللہ بن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے ان کی وہ بیوی اس وقت مدائن میں رہتی تھی اور ان کو مصب بن زبیر کے حکم پر ہی قتل کیا گیا جبکہ کوفہ میں رہنے والی مختار سخفی کی دوسری بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو مصب بن زبیر نے معاف کر دیا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آر کی ویڈیو مکمل ہوئی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ